اسلام علیکم ویرز میں آپ کا حوث جہان زیب ویلکم ٹو آر نئیو اپیسوڈ آف پی آر ایئی ایس پاکستان ریل اسٹیٹ شو الان ڈاٹ کون میں آپ کو خوش آمدید آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ایک بڑی ملٹائن نیشنل کمپنی میں سی ایف او کے طور پر کام کر رہے ہیں سید آسیم ابراہیم صاحب آج ہم پاکستان ریل اسٹیٹ شو میں آسیم ابراہیم صاحب سے جانیں گے کہ جو ملٹی رائز بیلڈنگز ہمارے پاس اس ٹائم آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس میں ڈیفرنٹ آپ کو آپ کو اپارٹمنٹس بیلڈنگ کمرشل بیلڈنگز ڈیفرنٹ ایسے میکس بیلڈنگ آپ کو نظر آتی ہیں جس میں کمرشل ایریاز بھی ہیں شاپنگ مالز بھی ہیں اپارٹمنٹس بھی ہیں اس کا پاکستان ریل اسٹیٹ کے اوپر کس قسم کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے کیا اس سے تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں جو ہمارے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی جو ڈریکشنز ہیں اس کو موف کر رہی ہیں اس میں جدت آ رہی ہے کافی ساری چیزیں جو چینجز ہو رہی ہیں جو میں آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی جتنی بھی ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس سارے کو فیس کرنی ہی پڑتی ہے تو ہم اس کے بارے میں جانے گے اسلام علیکم آسین صاحب کیا علیہ آپ کا کیسے آپ اسلام علیکم آسین صاحب تھا میں آلہ کا شکر تہس گوڈ آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم تو دے شو آپ کو پاکستان ریل اسٹیٹ شو پہ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے نکالی ہے اپنے اور پراؤڈ شکریہ آپ کا شکریہ تکر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ساتھ شوو میں شامل ہوں آسین صاحب آپ سے جاننا چاہیں کہ جیسے کہ آپ کا انٹرنیشنل مارکٹ کا بھی ایکسپوزر ہے آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں پندرہ سے بیس سال کا ایکسپیرینس ہے ڈیفرنٹ آپ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کمپنیز کو سرف کی ہے تو ابھی ریٹ نو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ ملٹینیشنل کمپنی کو سرف کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ڈی بائی ڈی نئی بیلڈنگز آپ کو پاکستان میں ناؤنس ہوتی نظر آتی ہیں پاکستان میں ناؤنس ہوتی نظر آتی ہیں تو اس کے پوزیٹیو ایفریکٹ کیا پڑھ رہے ہیں پاکستان ریل اسٹیٹ کے اوپر کہ مارکٹ کس طرف فلوٹ کر رہی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ان اپارٹمنٹ بیلڈنگز کی وجہ سے دیکھیں پاکستان میں چونکہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے پہلے آپ فیل کرتے تھے کہ کراچی میں آپ کو بہت زیادہ ہائی ریز بیلڈنگ اینڈ اپارٹمنٹس ملتے تھے کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر تھا اور لوگ بیٹیکلی گروہ کر رہے تھے اب چونکہ لاہور کی ایک لیمیٹیشن ہے لاہور ایک لیمیٹ سے زیادہ گروہ نہیں کر سکتا اس لیے اب وہ ٹرینڈ لاہور میں شیفٹ ہو رہا ہے کہ آپ لاہور میں فیل کر رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے ہائی ریز بیلڈنگ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں میکس پروجیکٹ آ رہے ہیں جو کہ اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہیں جو ورٹیکلی گروہ کر رہی ہیں اب اس میں اگر آپ فیل کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں اور کچھ ڈرابیکس بھی ہیں لیکن لاہور اپنی ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے چینجنگ اپ ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے ہائی ریز بیلڈنگ اپارٹمنٹس کی طرف بلکل صحیح ہے تو آپ کے نکتہ نظر میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو یہ چینج آ رہا ہے ہائی ریز بیلڈنگ کا یہ پوزیٹیو ہے اور اس سے لوگوں کو رہائش کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے اسی قویسن سے ریلیٹڈ میرا دوسرا قویسن بھی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ اتنی زیادہ بن رہی ہیں تو اس میں کیونکہ ٹیکنیکیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس تاہم آپ ایک پروجیکٹ لاؤنج کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنے اپارٹمنٹ بیلڈنگ کو لے کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو انجینرنگ کی اپروولز کی پھر لینٹر کے لیے گریڈنگ کی یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ بڑی مدے نظر رکھنی پڑتی ہیں اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ہول جھول ہوتا ہے تو وہ پوری بلڈنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جتنے ریزیڈنٹس ہیں ان کی زندگی کے لیے بھی کوئیسن مارک بن جاتا ہے تو ہمیں کونسے ایسے پیرامیٹرز ہیں ایک اینڈ یوزر کو پرچیز کرنے کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے اپنی ہائی ریز بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں انویسمنٹ کریں دیکھیں پاکستان میں ہائی ریز بلڈنگ بہت زیادہ بن رہی ہے آپ سب سے پہلے انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ کس ایریے میں آپ کی ڈیمانڈ ہے اور کہاں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر پروجیکٹ آپ کا ریلیمنٹ آثورٹیز کے ساتھ اپرووڈ ہے کیا وہ پروجیکٹ کالیٹی سٹینڈرڈز اپنی میٹ کر رہا ہے پھر آپ کو انویسمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے پھر آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کس ایریے میں آپ رہنا چاہ رہے ہیں کتنی سپیس ریکوارڈ ہے تو یہ سارے ایلیمنٹ سے آپ جب تک نہیں دیکھیں گے تو آپ انویسمنٹ کے بارے میں بلکل 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 سوچیں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا بہت سوچنا ہے آسین صاحب یہ بتائیے کہ مجھے کہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اپرین کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک بندہ آکے اپارٹمنٹ بایا کرتا ہے کیونکہ آپ ڈیفرنٹ سیکٹر سے فلورش کرتے ہوئے آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس بندے نے پلوڈ لینا اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے کونسا اس کا مینڈ سیٹ ہوتا ہے کس طرح کا لائف سٹائل ہے جس نے لکچری ہاؤس لینا اس کا کیا لائف سٹائل ہے اور جس بندے نے پلوڈ لینا ہے ایک بلڈنگ کے اندر جا کے ایک باکس پرچیز کر کے اس کے اندر اس نے رہنا ہے اس کا کیا مینڈ سیٹ ہوتا ہے اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں کہ عوام کو پتا چلے کہ اس کمپیر ٹو اپارٹمنٹ میں رہنا اور گھر میں رہنا مور اور لیس سمیلر ہے یا بہت زیادہ ڈیفرنشییٹر دیکھیں دے اپارٹمنٹ و بلڈنگ پرچیز کرنے سے بہلے آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بلڈنگ بنانے والے کون ہے اور ان کا ایکسپیرینس کیا ہے سپوز آج کل آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ مارکٹ میں آ جاتے ہیں آٹھ دس پندرہ دیس اپارٹمنٹ کی ایک بلڈنگ بناتے ہیں آپ نے سپ یہ ہی نہیں دیکھنا کہ اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹس اوے لیبل نہ دیکھنا ساروزیز ریکھورڈئえて ہیں وہ کتنے ایکسپیرٹ لوگ ہیں کیسے دینے والے ہیں اب جن کا وسیع ایکسپیرینس ہے آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیکھیں جنہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں سٹیٹس میں کام کیا ہوتا ہے تو ان کے پاس ان چیزوں کی ایکسپورٹیز ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے پلان کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپریشن این مینجمنٹ بھی ان کی بہتر ہوتی ہے قدرے بہتر ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کے میری نظر میں تو یہی بات ہے کہ آپ کو ایک اچھے ڈیویلپر کے ساتھ اس کے پروجیکٹ میں انجاز کرنا چاہیے ہیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگ کو لے کر تو جیسے کہ یہ ٹرینڈ سٹ پاکستان کا نہیں ہے یہ ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ سے جو موڈرن سٹیز ہیں جو سمارٹ سٹیز اب نیو بن رہے ہیں اس کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ اپارٹمنٹ بلڈنگ ورٹیکل بلڈنگ بہت زیادہ بن رہی ہیں لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں رہ رہے ہیں دبائی is the one of the example کے جہاں پہ آپ کو اپارٹمنٹ بلڈنگ کی بہتات ملتی ہے لوگ وہاں پہ ٹرینڈ سٹرز ہیں وہاں پہ بڑے بڑے انٹرنیشنل برینڈ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے اب جب ہم اس کو کوپی کر کے پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو جیسے ایک ایمپورٹڈ پرڈکٹ اور لوکل پرڈکٹ کا ڈیفرنٹ بیچ میں آ جاتا ہے اسی طرح سے کیا اپارٹمنٹ کے اندر بھی ڈیفرنٹس ہا رہا ہے یا ہم سیم سٹینڈرز ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو لوگ یہاں پہ آکے انویسٹ کرتے ہیں بناتے ہیں ڈیویلمنٹ کرتے ہیں تو وہ سیم سٹینڈرز پہ ہی کر رہے ہیں یا ویسے ہی ہیں دیکھیں میں پھر اپنی بات کو دوسرے الفاظ میں رفیٹ کروں گا کہ آپ جب آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک ایکسپیرین سے چیز خریدنا ایک اچھی بڑی کمپنی سے چیز خریدنا اور ایک عام لوکل مینوفیکچر سے چیز خریدنا بلکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایک بڑے ڈیویلپر کے ساتھ جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کمپنی ہوتے ہوئے مکلیف ملکوں میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ کر چکے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے ان کی پرڈکٹ کوالٹی اور ان کے ڈیزائنس انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں جبکہ آپ ایک لوکل ڈیویلپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کا ایکسپیرینس چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کا ہے تو ان کے ڈیزائن بھی ویسے ہوں گے اور ان کی کوالٹی اور انجنرنگ جو ٹیکنیکل سرویسیز لینے کا میار ہوگا وہ اتنا ہی چیپ ہوگا تو آپ بڑے ڈیویلپر کے ساتھ اگر بائنگ کریں گے تو آپ کو کوالٹی پرڈکٹ یا کوالٹی اپارٹمنٹ اور کنسٹرکشن ایک ہائی لیول فیسلیٹیز اور امنیٹیز کے ساتھ ملے گی آپ کو اور اسی طرح آپ لوکل ڈیویلپر کے ساتھ بائنگ کریں گے تو آپ کو ایک لوکل پرڈکٹ اور چیپ پرڈکٹ ملے گی آپ کو آسیم صاحب ہمیں تھوڑا سا ویورز کو بتائیے گا کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ایلان ڈاٹ کام کے ساتھ جو آپ نے انٹیچ رہے ہیں اور ساری ڈسکشن ہوئی رہا آپ نے ہماری دیکھی اور پچھلے بھی آپ ہمارے انٹریوز وغیرہ دیکھتے رہے ہیں تو آپ کیسا لگا پاکستان ڈیویل پرڈکٹ میں سب سے پہلے ایلان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی اپرچنیٹی پروائید کی جس میں اپنے ویوز اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکوں اپنے یہ ایک اچھا ہے لوگوں کو ایک ایسی انفرمیشن پروائید ہو رہی ہے اصلا میں لوگ یہ نہیں جانتے ہیں جنرلی اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے حوالے سے کہ اپارٹمنٹ خرید لینا ہی اچھا نہیں ہے اس کے بعد اس میں رہنے کے لیے جو سروسیز چاہیے وہ کتنی ضروری ہے آپ کسی اریا میں خریدیں بیلڈنگ لیکن آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ رہنے کے لیے سروسیز کیسی ضروری ہیں تو یہ ایک پرائیم کنسرن ہونا چاہیے آپ کو اپارٹمنٹ بیلڈنگ خریدنے سے پہلے تو ایلان کی اس پلیٹ فارم سے دیکھنے کے لیے سرف دیکھنے کے لیے سروسیز کیسی ضروری ہے آپ کو مزید ملے گی تو ایک اپنا نیا اپسیوڈ ایک لانچ کریں گے اور اس میں ایک اور ایسا ہی انترکتیب سیشن رکھیں گے جس میں آپ کو مزید ملے گی سو ستے تینیز و ایلان.ком اور پاکستان ریل اسٹرے شو تینکیو سو مچ موسیقی